اور امام کتادہ علیہ الرحمہ ان کا معمول کیا تھا رمضان المبارک میں فرمایا وفی رمضان فی کل سلاس رمضان المبارک میں تین راتوں میں قرآن ختم کرتے وفی العشر الاؤاخر کل لیلہ مگر جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو پھر ہر رات قرآن ختم کرتے قربان جائیں امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور امام شعفی علیہ الرحمہ پر ان کا معمول یہ ہوتا رمضان المبارک کو دن میں بھی ایک ختم رات کو بھی ایک ختم اگر تیس روزے ہوتے اور ایک ختم وہ تراوی میں سنت موقع سمجھ کر پڑھتے یا سنتے تو اگر تیس رمضان المبارک کے روزے ہوتے تھے تو امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں ساٹھ کلام پا ختم کرتے تھے ایک تراوی کا ملائیں تو اکسٹھ ختم اب امام ابو حنیفہ کا وصال ہوا جو اس طرح رمضان گزار کر جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے شگردوں کو پتہ چلا آج امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو چکا پھر تمام دنیا قرآن کھول کر بیٹھ گئی چونکہ انہیں محبت قرآن سے زیادہ تھی تو جہیز میں بھی قرآن ہی جانا تھا جہیز میں رخصتی میں بھی ساتھ وہی دولت جانی تھی تمام لوگ قرآن کھول کے بیٹھ گئے تو تدفین تھے پہلے پہلے ان کے شگرد قرآن پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے جب تدفین ہونے لگی تو اس سے پہلے پہلے لوگ ستر ہزار قرآن ختم کر چکے تھے اور وہ ستر ہزار قرآن کریم ان کے ساتھ ارمانہ ہوا اور یہ لوگ جب قیامت میں اٹھیں گے میں نے کشف المحجوب میں پڑھا پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کہاں تلاش کروں آئینہ اطلوبوں کا سرکار کی زیارت ہوئی ایک عالم کو ایک ولی ایک عامل کو پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو آئینہ اطلوبوں کا کہاں تلاش کروں فرمایا قیامت والے دن مجھے اگر تلاش کرنا چاہتے ہو تو عند عالم ابی حنیفہ جہاں ابو حنیفہ کا جھنڈہ لگا ہوگا میں وہاں کھڑا ہوں یہ وہ لوگ تھے کاملین جو اس طرح عبادات کر کے رمضان المبارک کو گزار گئے امام زہری علی رحمہ کا قول ہے جب رمضان کا چاند تلو ہوتا تو وہ فرمایا کرتے فَإِنَّمَا هُوَ تِلَاوَتُ الْقُرْآنِ وَإِطْعَامُ اُطْعَامُ اب رمضان شریف تلو ہو گیا اس میں دو ہی کام ہوں گے یا قرآن کی تلووت ہوگی جو اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلایا جائے زہرہ لگا